لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما عبادوا فعاوزوا باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا اذا نودیلی صلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وزاروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون صدق اللہ اللہ علیہ وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیک وآصحابکا یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیک وآصحابکا یا اولن نبیین ویا آخرن نبیین مولای صلی وسلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہیمی منزہن ان شریکن فی محاسنی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکره روح لینفسینا محمد شکره فرد علی الامامی ربی صلی وسلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہیمی اللہ تبارک وطعالی جل جلالوہ وعم نوالوہ واتم برہانوہ وازم شانوہ وجل ذکروہ وعز اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامین بے قسان قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ وصحابی وبرک و سلم کہ دربار گہربار میں حدیعہ درود و سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مرکزِ صراطِ مستقیم جامعِ مسجد رضاِ مجتباہ میں اجتماعِ جمعہ المبارک کے موقع پر فَسْعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ کانفرنس میں ہمیں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے میری دعا ہے خالقِ کائنات جللہ جلالہ ہم سب کی یہ حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے اور ربِ ذوالجلال کرونا کی بیماری سے تمام امتِ مسلمہ کو محفوظ رکھے اور جو معاذ اللہ اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں ربِ ذوالجلال ان کو شفاءِ کاملہ آجلہ عطا فرمائے ماروزی حالات کے لحاظ سے صرف چند احادیث کا درس موضوع کے مطابق ارز کرتے ہوئے انشاءاللہ پھر نمازِ جمع جمعہ ادا کریں گے مسلم شریف میں حدیث نمبر آٹھ سو پینسٹھ ہے اور اس باب کا نام ہے باب التغلیز فی ترک الجمع کہ شریعت میں جمع کے ترک کرنے پر کتنی وعید ہے اور کس قدر سختی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ بیٹھے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ یہ ذکر کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں صحابی کہ انہوں دونوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پہ بیٹھ کر گفتگو کرتے ہوئے سنا آپ نے خطبے میں یہ ارشاد فرمایا تو یہ وہ خطبہ ہم بھی آج کے جمعہ کے خطبہ میں شامل کر رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما لینتہینہ اقوامن ام ودئہم الجمعات ضرور بزرور لوگ جمعہ ترک کرنے سے باز آ جائیں گے ضرور بزرور اور اگر جمعہ ترک کرنے سے باز نہ آئے تو پھر اللہ ان کے دلوں پر مور لگا دے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ جمعہ ترک نہ کریں ترک کرنے سے باز آ جائیں اور اگر وہ پھر بھی ترک کریں تو پھر کیا ہوگا اللہ ان کے دلوں پر مور لگا دے گا ان دلوں میں پھر ہدایت داخل نہیں ہو سکے گی یعنی اوپر سے وہ سیل ہو جائیں گے ان دلوں کے اوپر مور لگا دے گا رب زلجلال یعنی اتنا نقصان ہوگا ترک جمعہ کی بنیاد پر ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ پھر ان کی غفلت کبھی بھی دور نہیں ہو سکے گی اور پھر وہ غافل ہی رہیں گے یعنی یہ سہا ستہ میں مسلم شریف میں امام مسلم نے اس کا پورا باب ذکر کیا ہے اور اس کے بعد یہ حدیث شریف ذکر کی ہے اس کے ساتھ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان جس کو امام ابن حجر نے اززواجر میں ذکر کیا ہے اززواجر یہ اززواجر ان اکتراف القبائر لبن حجر تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث جمعہ کے خطبہ میں میں ذکر کر رہا ہوں اور عربی خطبہ ہمارا اور اردو سمجھانے کے لحاظ سے ساتھ میں ذکر کر رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو احکام عطا فرمائے سننے ابن ماجہ میں یہ حدیث شریف ہے اور حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے توجہ سے سنیں پہلی حدیث سید مسلم شریف سے ذکر کی ہے اور دوسری حدیث شریف حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے جو ابن ماجہ میں ہے کہتے ہیں خاطہ بانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا یہ دونوں حدیثیں آج میں نے خطبے والی ہی تمہارے سامنے خطبہ جمعہ میں پیش کی ہیں کیونکہ صرف خطبہ ہی ہم دے رہے ہیں تو اس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایوہ الناس توبو الاللہ قبل ان تموتو لوگوں مرنے سے پہلے توبہ کر جاؤ کیونکہ آج ہم یوم توبہ بھی منا رہے ہیں توبو الاللہ قبل ان تموتو قبل اس کے کہ مر جاؤ تم توبہ کرو وَبَادِرُو بِالْاَعْمَالِ سَالِحَةِ قَبْلَ انْ تَشْتَغِلُوْا اور جلدی کرو اعمال سالحہ میں قبل اس کے کہ تم مصروف ہو جاؤ یعنی ماذا اللہ کسی ناگہانی آفت میں کہ پھر ایک سیکنڈ بھی نہ ملے اعمال سالحہ کا قبل انْ تَشْتَغِلُوْا قبل اس کے تم مصروف ہو جاؤ یعنی اللہ کی دیہوی جو فرصت ہے اس کو غنیمت جاننا چاہیے قیامت کے دن جب لوگ یہ چاہیں گے کہ اللہ کو سجدہ کریں وہ جو دنیا میں نہیں کرتے تھے تو ان کی پشت اور کمر کا جو جائنٹ جوڑ ہے یہ اکڑ جائے گا تختے کی طرح ہو جائے گا وہ جھک نہیں پائیں گے اور دیکھو یعنی وقت وقت کی بات ہوتی ہے یعنی کتنا سنہری موقع ہے کہ مسجدیں کھلی ہوں اور بندہ جمع پڑھے اور اس کو لوگ غنیمت نہیں سمجھتے رہے اور آج کتنے ہیں جو تڑپ رہے ہوں گے کہ کاش مسجد کھلی ہوتی اور ہم بھی جمع پڑھتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ میں غور کرو وَرَبْ بَعْدِرُوا بِالْاَعْمَالِ الصَّالِحَةِ قَبْلَ انْ تَشْتَغِلُوا قبل اس کے کہ تم مشغول ہو جاؤ آمالِ صالحہ میں جلدی کر لو تم کسرتِ صدقہ سے فِي صِرِّ وَالْعَلَانِيَةِ ظاہری طور پر اور چھپ کر تم ربِ زُلْجَلَال کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کرو تُرزَكُو وَتُنْسَرُو پھر تمہیں رزق دیا جائے گا پھر تمہاری مدد کی جائے گی وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهِ اِفْتَرَدَ عَلَيْكُمُ الْجُمْعَا یہ ہم عربی خطبہ دے رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان دو اللہ نے تم پر جمع فرض کیا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ بھی بڑے ماناخیز ہیں فِي مقامی حازہ اس جگہ مسجد نبوی شریف اس جگہ جمع تم پہ فِي يومی حازہ آج کے دن فِي شہری حازہ اس مہینے میں فِي آمی حازہ اس سال میں رب نے جمع فرض کر دیا کتنے سالوں کے لئے کتنی صدیوں کے لئے فرما فَإِلَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت تک کے لئے پھر فَمَنْ تَرَكَهَا فِي حَيَاتِ اَوْبَعْدِ جس نے اس جمعے کو چھوڑا میری ظاہری حیات میں یا میری ظاہری حیات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالَهُ اِمَامُنْ عادل او جائر اس وقت کا بادشاہ عادل ہو یا ظالم ہو دو ہی صورتیں ہیں یعنی قیامت تک یا عادل ہوگا یا ظالم ہوگا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمع چھوڑا استخفا فَمْ بِهَا وَجْهُوْ دَمْ بِهَا دونوں صورتوں میں یا تو منکر ہو گیا جمعے کا یا منکر نہیں ہوا دوسری صورت کہ اس کو ہلکا جانا جس طرح اب جانا جا رہا ہے یعنی فرضِ این مرضِ وَحْمِ کی وجہ سے ترک نہیں ہوتا کہ میں مسجد جاؤں گا تو کہیں مجھے دورہ نہ پڑ جائے تو میں فرض ترک کر دوں فرما جس نے استخفاف کے طور پر اس کو ہلکا جانا کہ یہ بھی کوئی بات ہے یہ بھی کوئی ضروری ہے یہ بھی کوئی کام ہے یوں کر لو یوں کر لو یوں کر لو جس نے اس کو چھوڑا استخفافم بہا فلا جمع اللہ لہو شملہ وَلَا بَارَكَ لَهُ فِي أَمْرِهِ فرمایا انہیں کبھی نہ اتحاد نصیب ہوگا نہ ان کے کام میں کم بھی برکت آئے گی اَلَا وَلَا سَلَاةَ لَهُ فرما اُس کی نماز قبول نہیں وَلَا زَكَاةَ لَهُ زَكَاة دے تو زَكَاة قبول نہیں وَلَا حَجَّ لَهُ اُس کا کوئی حج نہیں وَلَا سَوْمَ لَهُ اُس کا کوئی روزہ نہیں وَلَا بِرَّ لَهُ اُس کی کوئی نیکی نہیں کسی طرح کی کوئی نیکی نہیں حتی یتوبہ یہاں تک کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے فَمَنْ تَعْبَا تَعْبَ اللَّهُ عَلَيْهِ تو جو توبہ کرے گا سرکار فرماتے ہیں رب اس کی قبول کر لے گا یہ صورتحال یعنی جمعہ اس کی فرضیت ہے اور اس کے ترق پر ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسلم شریف میں وہ حدیث بھی ہے کہ میرا دل تو کرتا ہے کہ میں کہوں کسی کو کہ وہ جمعہ پڑھائے اور میں ان گھروں کو جا کے جلا دوں جو جمعہ پڑھنے نہیں آئے یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے تو جو رحمتِ عالم ہیں آخر کس نوبت پر آکر انہوں نے یہ لفظ بولے تو یہ ساری چیزیں قابلِ غور ہیں یہ مسئلہ اجتہادی مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ قطی مسئلہ ہے اس میں مجتہدین کے لیے بات نہیں چھوڑی گئی سرکار کے ظاہری حیات میں بھی تاؤن آیا نہ جمعہ موطل ہوا نہ جماعتیں موطل ہوئیں کہ آج کوئی مجتہد اس کو اپنے داراکار بنا کے اس کے اوپر فتوہ زنی کرے تو یہ معین امور ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کو اس طرح ادا کرو ورنہ بندہ گناہِ قبیرہ کا مرتقب ہو جائے گا اور پھر وہ ایسا کہ جس کی وجہ سے آگے یہ ووال آ جائے کہ اس کی کوئی نیکی ہی قبول نہ ہو نماز ہی قبول نہ ہو تو اس بنیاد پر یہ ایک شریف فریضہ سمجھتے ہوئے عربی خطبے کے ساتھ یہ جو متن ہے حدیث کا بغیر لمبی چوڑی تشریفیں میں نے پیش کیا اور آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسجد رضا مجتبہ کا دوسرا نام مسجد جمعہ بھی ہے کہ مسجد جمعہ میں ہم نے یہ رب کے دین سے وفا کرتے ہوئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان لفظوں سے وفا کرتے ہوئے جو سرکار نے فرما تھا قیامت تک اسے کوئی کینسل نہیں کر سکے گا خواہ کوئی حکمران ظالم ہو یا منصف ہو سرکار سے وفا کرتے ہوئے ہم نے یہ آواز بلند کی ہے اس پر ہمیں کوئی باغی کہے تو کہتا پھرے ہم سرکار سے بغاوت نہیں کر سکتے اور سرکار کے دین سے بے وفائی نہیں کر سکتے اور یہ ہمارا فرض ہے اس ممبر کا مسجد کا یعنی اس مسجد سے مراد ہر مسجد کا اور مسجدوں کے لحاظ سے ہمیں ہمارے امام نے یہ بھی بتایا ہے اس پر میں بات ختم کر رہا ہوں امام اعظم ابو حنیفہ بیٹھے تھے مسجد میں حاکم وقت کی بیوی آگئی کہ مجھے میرے خوان نے طلاق دے دی ہے اس شرط پر کہ تم اگر میری سلطنت کے اندر جو سورج غروب ہوگا اس میری سلطنت کی حدود سے اگر تم بہر نہیں نکلوگی غروب سے پہلے پہلے تو تجھے طلاق ہے تو اس نے کہا کہ امام اعظم اب کوئی سواری نہیں جو مجھے اس سرزمین سے جو میرے خوان کی سرزمین ہے سلطنت کی شام سے پہلے نکال سکے اور نہیں نکلوں گی تو مجھے طلاق ہو جائے گی اب میں کیا کروں آپ انفراد تم ادھر مسجد میں بیٹھو میں بتاتا ہوں اب ادھر سورج قریب ہو رہا تھا غروب ہونے کے اور وہ بے چین تھی اب تو مزید وقت تھوڑا ہو گیا میں کہاں جاؤں گی میرا کچھ سوچو آپ انفراد تم بیٹھو سوچ رہے ہیں اتنے میں سورج غروب ہو گیا تو اس نے کہا اب دیکھو میرا تو تم نے کچھ نہیں چھوڑا بھراد تیرا تجھے کچھ نقصان نہیں ہوا اس نے کہا کیسے کہا جب سورج غروب ہوا تھا تو تُو اپنے خامد کی سلطنت میں نہیں تھی تُو اللہ کے گھر میں بیٹھی تھی اور یہ مسجدیں یہاں تیرے ان حکمرانوں کے راج نہیں جلتے یہ اللہ کے گھر ہیں اس واسطے ہم نے تیرا حل کر دیا ہے کہ جب سورج غروب ہو رہا تھا تو تُو اس بادشاہ کی سلطنت میں نہیں تھی تُو اللہ کے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ ان مسجدوں کو قیامت تک آباد رکھے اور خالقِ کائلات جلال جلالو ہمیں دینِ مطین کی آواز آخری سانس تک بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکس صلی اللہ علیہ یوم الجمعہ فَإِنَّهُ یوم مشہود کہ مجھ پر جمعہ کے دن قصر سے دروب پڑھو کہ یہ یوم مشہود ہے یوم مشہود کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس دن پورے سات دنوں کا نامِ اعمال اللہ کے دربار میں فرشتوں کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے اور پھر یہ بڑے حساس نمہات ہیں کہ جب ہر ہر منٹ کا حساب ہو رہا ہے حالانکہ دربار میں تو ادھر اگر دروت پڑھا جا رہا ہوگا تو پھر حساب میں نرمی ہو جائے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ یوم مشہود ہے کہ اس دن رب فرجرہ کے طرف سے فرشتوں کی خصوصی جماعتیں اترتی ہیں اور وہ خصوصی جماعتیں آ کر مشاہدہ کرتی ہیں کہ امت مسلمان کون سے آمال سالحہ کر رہی ہیں یہ دیکھنے کے لیے وہ آسمانوں سے اترتے ہیں کہ یہ گھروں سے مسجد کے لیے کس شوق سے آتے ہیں مسجدیں کیسے نمازوں سے بھرتی ہیں یہ کس طرح فسعون الہ ذکر اللہ پر عمل کرتے ہیں اور کس انداز میں یہ درود و سلام بڑھتے ہیں یہ اللہ تو ویسے بھی جانتا ہے لیکن فرشتوں کو گواہ بننے کے لئے کہ تم خود آ کر مجھے بتاؤ تم نے کہا تھا نحن نصبیو بی حمدی قبض قدیس لک تیری حمد کے لئے ہم کافی ہیں تو تم دیکھو کہ یہ حضرت محمد مصطفی کی قومت یہ کیسے گرہ دکھر کر رہی ہے یہ یوم مشبوط ہے اور پھر ہر مسجد کے دروازے پر جمعہ کے دن خصوصی طور پر کھڑا کیا جاتا ہے فرشتوں ان کی اپنی ڈیوٹیاں ہیں کچھ مسجدوں اس سے روک رہے ہیں اور کچھ آنے والد مرحب آگے رہے ہیں اور ان کی ڈیوٹیا یا اپن فن وہ لکھے کہ سب سے پہلے کہون آیا سب سے دوسرے نمبر پہ کہون آیا تیسر نمبر پہ کہون آیا اور آنے پر ہی ابھی جمعہ پڑھنا ہے آنے پر ہی پہلے نمبر بارے کو اتنا سواب اتنا اونٹ اللہ کے رستے پہ دینے کا سواب کس طرح آگے تفصیلات آنے کی ہیں فائدہ خلط امام جب امام خطبہ دینے کے لیے آ جا ہے یعنی امام اس سے مراد ہے جو ہمارا قرآن سنت کا محاورہ ہے یہ لفظ خطیب امام کے بعد کہیں آگے مطارف ہوا ہے پہلے لفظ امام ہی مطارف ہے خطبہ دینے والے کو امام کہتے ہیں یعنی جس آج وہ خطیب کہا لاتا اذا خلط امام دعوی صحف جب آ کر امام خطبہ شروع کرتا ہے تو فرشت تفتر لبیٹ دیتے ہیں کہ ان کے پاس جو صحف ہوتے ہیں ریجسٹر جس پر توزیشن لکھتے ہیں تردیب کہ کون 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 کس نمبر پہ آیا وہ بند کر دیتے ہیں کیوں یستبعون الزکر اب بڑا کام شروع ہو گیا ہے اس سے ہم نے وہ ڈیوٹی پوری کرنی ہے کہ ہم نے خطیب کا خطوہ سننا ہے کہ وہ کیا بیان کرتا ہے اللہ کے احکام یعنی اتنا حساس دن ہے جمعہ کا دن اور اتنا بڑا انتظام ہے رب ذو جلال کا اگر کروڑوں مسجد ہیں اس کے مستقل نمبر ہے کہ وہ کام تو انہوں نے افرادی طور پر کیا اور یہ اجتماعی طور پر کیا مستقل اس شریعت کے اور اس بنیاد پر یعنی جب بھی کہت پڑا تاؤن قبر مصرح امام ابن حضرت اس طلانی نے آٹھنی صدی ہجری اس سے پہلے احوال لکھے امام ابن عبدال برد جو موتع امام مالک یا سالی امام ہے وہ پانچمی صدی ہجری کے اندر انہوں نے اپنی کتاب تمہین کے اندر یہ لکھا کہ ہم نے آج تک اہل ایلت میں سے کسی بندے کو تاؤن سے بھاگتے نہیں دیکھا کیونکہ سرکار نے فرما اچھائی اللہ رحمت اللہ مرین اللہ نے اوروں کے لئے ادا بنایا میری امت کے لئے رحمت بنایا اب اس رحمت کا معنی جو بھی ہو جس طرح کا جتنا لمبا مگر کبھی رحمت کے آنے پر بھی دروازے بند ہو جاتے ہیں اللہ 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 اور وہ بھی جو محلے کی جنت ہے اس کے دروازے اور جو اپنی محلے کی جنت کے دروازے خود اپنے پر بند کریں وہ جنت کے پھر ترگوار کیسے کرمائی اذا مرد تو بریاب جنت کرو جب جنت کے باغ آپ کے پاس خود تو کھا بھی لیا کرو پر اس تو نے پوچھا کیا ہے جنت کے باغ مسجد جنت کے باغ ہیں تو یہ ریگمنٹ کیا علماء نے ایسی صورتحال کے جب تاؤن آ جا یعنی کرون تاؤن کے مقابلے بھی دوسری سب بھی نہیں بنتا تاؤن نے کتنی ہرارت دیکھی اور کتنا مصف مصف تھا تاؤن کے آنے بر امت مسلمہ کی آئمہ نے یہ فتوہ دیا کہ سارے جو گھڑوں کو چھوڑ کے مسجدوں میں آ جان دن رات مسجد میں رہے اور تم کسی شراب کی بیت کو اُڈیل کے آئے اگر کہیں باجہ سرنگلی ڈھول ہے تو توڑ کے آئے کیونکہ مشکل وقت آگیا ہے رب کو منانا ہے اور اس کو منانے کی اس کے گھر میں آنا ہے یہ واقعیت آپ کتاب لکھی میں ہمارے پاس موجود ہے یہ طریقہ ہے رب کو بنانے کا اور ایسے معاملات میں ایسے احوال کی ادار اور جو التمہید میں امام کی ابن عبدال بار انہوں یہ لکھا ہے کہ آلی علم میں سے ہم نے کسی کو یوں تعوون سے بھاگتے نہیں دیکھا کہ کوئی کہ میں جمعہ نہیں پڑھاؤں گا کہ ہو سکتا ہے کہ نماز میں کوئی تعوون کم نہیں تو مجھ بھی لگ جائے پر آل علم میں ہم نے آئی تک ایسے کوئی نہیں دیکھا سوائے ایک بندے میں وہ کم تھا زیر بن چجان حالان کہ وہ راوی ہونے کے جہاں سے بہت بڑے راوی تھے عقیدہ ان کا گڑ بڑ تھا جب جس شہر میں وہ خطیب تھے تعوون آیا تو وہ بھاگ گئے اور دوسری جگہ تھی سیالہ جہاں وہ چلے گئے یہ امام عبدالبرد لکھ رہے ہیں کہتے جب جمعہ کا دن ہوتا تھا کانہ یو جمعہ وہ بھاگا ہوا خطیب بھی جمعہ کے دن جمعہ بڑھانے آجاتا تھا کہتے اس کے سوا تو ہمیں کوئی نہیں ایسا ملا کہ جو تون صرف بھاگا ہو یہ بندہ بھاگا تھا مگر یہ بھی یو نہیں بھاگا تھا کہ جمعہ کے دن بھاگ جائے کہتے کانہ یو جمع بھی ہو سمع ی آتا تھا جمعہ بڑھ آتا تھا اور پھر اس شہر میں چلا جاتا تھا جہا تون نہیں تھا تو کہتے ہیں کہ وہ جب بھی شہر میں جمعہ بڑھ بھانے کیلئے دابع ہوتا تھا تو اس کا استقبال شہر کس ریسپیکٹ سے کرتے تھے کہتے جا آخر رمین تون وہ آیا جو تون سے بھاگا ہوا ہے دیکھو دیکھو تون سے بھاگا ہوا آیا ہے اور جب جمعہ بڑھا کے بھانے جنگ سب اس کو یہ تنقید کرتے ہوئے یہ دیکھو تون سے بھاگنے بھاگنے جمعہ بڑھا کے جا رہا ہے جمعہ بڑھانے آیا تھا جمعہ بڑھا کے جا رہا ہے تو وہ جگیا گزرا ایک بندہ تھا جمعہ سے تو وہ بھی نہیں بھاگا تھا اتنی سجیوں کا جو خلاسہ بیش کیا امام عبدال بھاگا تھا مگر جمعہ سے وہ بھی نہیں بھاگا تھا جمعہ بڑھانے وہ ہی آتا تھا لیکن بھاگنے کا فیدہ کچھ نہ ہوا جہاں سے بھاگ اجرہ جاتا تھا وہ بھاگ گئے اور اس سیانہ میں بھی تاؤن کا مرض رکھ گیا اور تاؤن کے مرض سے مارا گیا کون بھاگ سکتا ہے اللہ کی حکم سے کس کی ملہ امریکہ کی ٹکنالوجی گھٹنے کے اکی پیٹلی کی میڈیکل سائنس دم توڑ نہیں ہے اور شکر کرنا چاہئے پاکستان کے حکمرانوں کو ایک دن ہی کرونا امریکہ پاکستان میں نمدار ہوا تھا وہاں مرضوں کی تعداد کتنی ہے اور یہاں کتنی ہے یہ کہتے کہ جمعہ کی وجہ سے ہوگی جس کرونا کو امریکہ کی ٹکنالوجی نہیں رکھ شکری کی تمہاری ٹکنالوجی اسے پر رکھے ہوئے ہے اللہ 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 جب تک اسلام کی اصول کی طرف نہیں آئے گے اب جن کا نہیں تھا وہ آئے ہیں وہ کہتے ہیں مسلمان اگلاب کو مناو پرطانیہ کا وزیر آدم پچھلی کا وزیر آدم روپ بڑا ہے کہتا ہے ہم بے بس ہوگئے ہیں اب اللہ حف کو روک سکتا وہ اسپیرن جہاں آزان کی آواز نہیں پونچتی تھی پانچ سبیوں کے بعد وہاں بھی پونچی ہے چائنہ والے مسجد کرو کر گئے کہ مسلمان کچھ کرو مسجد دار الشفاء ہے اور ہم بیروں کے پیچھے لگ ان کے تو ہے نہیں اور ان کے لیے مرض کے بعد حلی مرض اللہ چہنگم ہے اور ہمارے دینے میں سرکار پر آواتے ہیں تامون میں یعنی اس طرح کے مرض میں اگر خود بھی ہوا تو شہادت ہے اور اگلا قدم جنت میں لائے ہمیں اپنا بیانی نہ جدا رکھنا چاہئے اور ہرگز ان کی امور پر اپنے آپ کی خیاس نہیں کرنا چاہئے اور آج یہ جو حرم کے مفتی ہوں یا حضر کے یا کوئی اور انہیں کر گیا قیامت کے دن بھی جواب دینا اور ابھی جب مودی کچھ دنوں کے بعد کہے گا کہ فران مستد میں مسلمان نواز نہیں پڑھ سکتے جواب پہ پہ بندی ہے فران شہر میں جمعہ پہ مبندی ہے اور مفتی دھڑ مگے کہ نواز پہ مبندی کیسے لگ سکتی ہے جو نے کون نگا سکتا ہے وہ تم نہ کہے گا چھوٹے سے کیڑے کے سمجھے تو تم لیٹ گئے ہو جو نظر بھی نہیں آ رہا تھا اس وقت تک تمہاری قائلت کہا تھی کیوں تم نے بندی اللہ خیالہ ہمیں اس کے کام اندہ فرمائے یا غفار یا اللہ یا غفار یا اللہ یا اللہ یا اللہ شفیفین رسول اللہ یا تبواب یا اللہ یا تبواب یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا قدیر یا اللہ لَا اِلَٰهَ اِلَّ اللہ لَا اِلَٰهَ اِلَّ اللہ لَا اِلَٰهَ اِلَّ اللہ لَا اِلَٰهَ اِلَّ اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ اللہم ببرکة هذه الكلمہ محمد رسول اللہ الطيبہ المبارکة اشف لنا اشف لنا اشف لنا اشف لنا اغفر لنا اغفر لنا ورحمنا اشف لنا مولانا اشف لنا اشف لنا اشف لنا اشف لنا موسیقی سلاللہ علی حبیبی سیدنا ومولانا محمد وآلہی وآلہی وآسحابی سلاللہ اجمعی یا عادل حجان یا عادل حجان یا دسل محرم یا رافی تجا یا رافی تجا یا دوسل قلیان موسیقی 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 موسیقی